موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلام والا سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف کے تمام بہنوں اور بھائیوں کو روحانی وظائف چینل کی چانب سے السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور حسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے آج روحانی وظائف چینل ایک ایسی صورت کا وظیفہ آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہے کہ جو قرآن پاک کے آخری پارے میں موجود ہے اس صورت کی اتنی زیادہ برکتیں ہیں کہ اگر اس صورت کو پڑھ لیا جائے تو اللہ پاک رزق حلال عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے اور رزق حلال بے دوریغ عطا فرماتا ہے جو کہ لوگ بے دوریغ خرچ کرتے ہیں لیکن کبھی بھی ان کے رزق میں کوئی بھی کمی نہیں آتی تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لئے جو عمل لے کر حاضر ہوا ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کرے گا اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو قرآن پاک کی وہ آخری صورت کون سی ہے کہ جس کے بہت سے فضائل ہیں جس کے بہت سے برکتیں ہیں اور اس کے بہت سے وظائف بھی ہیں جو کہ بہت سے چینل آپ کے لئے لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں تو اسی طرح اگر کوئی ایسے پریشان حال لوگ ہیں جن کی قسمت سو چکی ہے جن کی قسمت جاگ نہیں رہی ہے تو ان کے لئے یہ عمل ایسا ہے کہ جو کوئی سورہ یاسین کو روزانہ صرف تین بار صبح و فجر کے وقت پڑھ لیا کرے اللہ پاک اس کی قسمت کو ہرا کر دیتا ہے اس کی قسمت میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو اس نے کبھی مانگی ہو اگر آپ کو ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت ہو اگر آپ کو کسی خاصیز کی ضرورت ہو جیسا کہ میری ایک بہن کچھ تینوں پہلے یہ عرض کر رہی تھی انہوں نے میل سینڈ کی جس سے ہم نے انہیں کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے ہمیں اپنا واقعہ سنایا وہ کہتی ہیں کہ مجھے پچاس لاکھ کی ضرورت تھی اور ایسے ضرورت تان پڑی کہ میرا اس کے بغیر گزارہ ممکن نہیں تھا میری زندگی بلکل ایسے ہو چکی تھی کہ اگر میرے پاس پچاس لاکھ نہ ہوتا تو میں سڑک پر آ جاتی میرے بچے بلکل تباہ و برباد ہو جاتے لہٰذا وہ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ کوسر کا عمل سنا اور پڑھنا شروع کر دیا اور جیسے ہی میں نے یہ سورہ کوسر کا یہ عمل مکمل کیا تو ایسا ہوا کہ میرا جو ڈوبا ہوا بیڑا تھا وہ اوپر آ گیا اور میرا کاروبار خود بخود چلنے لگ گیا اور کسی بہت بڑے ڈیلر نے مجھے آ کے یہ کہا کہ تمہارا کام ہم لیں گے لہٰذا وہاں سے میرا کام چلنا شروع ہوا اور آج میں پچاس لاکھ کیا بہت سے پچاس لاکھ کی مالک بن چکی ہوں اور میرا اپنا گھر بھی چھینہ نہیں گیا مجھ سے تو آپ بھی اگر رزق چاہتے ہیں اگر آپ بھی بہت سا مال و دولت چاہتے ہیں اپنی قسمت کو غنی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ کوسر کا یہ عمل کریں آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ملے گا اور اتنا ملے گا کہ آپ کی کئی نسلے بیٹھ کر کھائیں گی کہ اتنا پاورفل یہ عمل ہے اور آپ اس عمل کو جب خود کریں تو ساتھ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس عمل کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو محرم الحرام کے مہینے کے علاوہ آپ اس عمل کو کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں اس عمل کی عام اجازت ہے اس عمل کو اگر آپ کریں گے تو آپ کو ہر طرح سے برکتیں حاصل ہوں گی آپ کو رزق میں برکت حاصل ہوگی آپ کو مال میں آپ جو گھر میں سودہ صرف لاتے ہیں اس میں بھی اتنی زیادہ برکت ہوگی کہ اللہ پاک آپ کے مال کو دگنا تگنا کر دے گا اور وہ مال آپ کا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اس کے علاوہ ہر حاجت آپ کو کوئی بھی آفت یا مسئیبت یا مشکل آ جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تین دن لگاتار سو مرتبہ سورہ کوسر پڑنی ہے اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ اگر رزق چاہتے ہیں اور رزق بھی ایسا جو کہ کبھی ختم نہ ہو اور آپ جو کچھ بھی مانگیں آپ کو مل جائے چاہے رزق مانگیں چاہے اولاد مانگیں چاہے آپ کوئی بھی چیز مانگتے ہیں جو کہ آپ کے لیے صحیح ہے تو اللہ پاک وہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے آٹے کی تین گولیاں بنانی ہے وہ گولیاں تقریباً دو انچ کے برابر ہوں آپ نے بلکل چھوٹی چھوٹی دو گولیاں بنا تین گولیاں آپ نے بنا لینی ہے اور ان تین گولیوں کو آپ پلیٹ میں رکھ دیں پہلے سب سے پہلے ایک گولی آپ اٹھائیں آٹے کی جیسے پیڑا سا بھی کہتے ہیں آپ نے وہ گولی اٹھانی ہے آٹے کی اور اس کے اوپر آپ نے صرف اور صرف 33 بار سورہ کوسر پڑنی ہے وہ آپ نے رکھ دینی ہے پھر دوسری اٹھانی ہے اس پر 33 بار سورہ کوسر پڑنی ہے وہ رکھ دینی ہے پھر آپ نے تیسری گولی اٹھانی ہے اس پر آپ نے سورہ کوسر پڑنی ہے اور وہ آپ نے رکھ دینی ہے اب ان تینوں گولیوں کو آپ اچھی طرح سے سکھا لیں آپ نے اچھی طرح سے اس کو سکھا لینا ہے اور سکھانے کے بعد آپ نے ان کے چھوٹے چھوٹے آپ نے پیسز کر لینے ہیں اور اس کے بعد آپ ان کو کسی پرندوں کو کھلا دیں کیا کسی حلال جانور کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ پاورفل یہ عمل ہے یہ بہت زیادہ پر اثر وظیفہ ہے جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ پر رزق کی برسات ہوتی ہے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی جب آپ اس عمل کو کرنے لگیں تو نیت یہ رکھیں کہ یا باری تعالیٰ میں اپنے اوپر سے تمام بندشیں ہٹانے کے لیے اس عمل کو کر رہا یا کر رہی ہوں تو آپ پر سے رزق کی بندشیں ختم ہو جائیں گی آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی تو وہ بندش ختم ہو جائے گی اگر کوئی مسئیبت میں مبتلاں ہیں تو وہ بندش ختم ہو جائے گی یعنی ہر قسم کی بندش کا یہ توڑ ہے اور اگر آپ کسی جانور کو نہ کھلا سکیں آپ کے پاس کوئی نہر ہے کوئی دریا ہے کوئی سمندر ہے تو آپ اس میں یہ تینوں پیڑے گرا دیں تو اس کی اور بھی زیادہ برکت ہوں گی اگر آپ پر کسی نے کوئی جادو کیا ہے کوئی آسیب کا اثر ہے آپ چڑ چڑے رہتے ہیں زدی ہیں غسیلہ ہیں آپ میں غصہ بہت زیادہ یہ جن بچوں پر زد بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کے اوپر سے یہ تینوں پیڑے پھیر کر تو کسی آپ پانی میں گرا دیں تو اس عمل کو دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں اور جب کبھی آپ کو کوئی حاجت پیش ہو تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں تو بہت ہی پاورفل عمل ہے آپ عمل کرنے کے بعد ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے بس یہ کہ آپ نے بیس بات درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں ضرور میسیج کرنا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا روحانی وظیفہ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کریں آپ کو اپنی جناب سوی شمار رزق عطا فرمائے اور آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں تو آپ سے صرف ایک بات ارز کروں گی کہ جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو بخدارہ آپ یہ کیا کریں کہ نماز ضرور پڑھا کریں کہ نماز ہی دین کی کنجی ہے اسلام کی کنجی اگرنا آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا آپ کوئی بھی آپ کا کام آپ کا کوئی عمل آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا تو جب آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ اور ساتھ میں درود پاک پڑھیں گے تو آپ کا وہ وظیفہ فوری اثر کرے گا اور اللہ پاک آپ کی وہ وظائف سنے گا بھی اور اس عمل کو پورا کرے گا انشاءاللہ العزیز تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا روحانی وظیفہ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ فی امان اللہ